ہلو گوڈ ماننگ سٹوڈنٹ ساو آرے ہو اسے ایم سنگ سر ہیار بیٹا یو پی نیٹ کا جو انڈر گریجویٹ کا یہ فائنل اسٹے راؤنڈ جسے ہم سپر اسٹے راؤنڈ اسپیسل اسٹے راؤنڈ کہہ رہے ہیں اس کا سیٹ میٹرکس آ چکا تھا اس سیٹ میٹرکس میں کتنی سیٹس ہے اس کو آپ کے سامنے جسے ڈسکلوز کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت کم سیٹس ایم بی بی ایس کی آنی چاہیے اور میرا مطلب تھا گورنمنٹ ایم بی بی ایس کی بڑی کم سیٹس آنی چاہیے آپ پاؤنڈ کریے دیکھیں کتنی سیٹس آئی ہیں آیودھیا میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے دیکھیں جیرو نیکس آجائیے بہرائیس میں بھی جیرو یہ ایم بی بی ایس کی سیٹس کا بات کر رہے ہیں نیکس آئیے بستی جیرو دیوریہ جیرو ایٹا جیرو فتح پور میں بھی کوئی بھی سیٹ نہیں ہے فیرو جاباد میں بھی کوئی سیٹ نہیں اس کے لئے گاجی پور نل ہردوئی نل ہردوئی میں ایک آ رہی ہے انریجرڈ کٹیگری کی ہے تو دھیان رکھئے انریجرڈ کٹیگری کی ایک سیٹ ہردوئی میں ایم بی بی ایس کی موجود ہے تو آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ ٹھیک میریٹ لسٹ پر ہے ان کا چانس بنتا ہے اس کے بعد آئیے گا ایسٹی کٹیگری کی ہے ایسٹی اوپن تو ایک انریجرڈ اوپن ایک ایسٹی اوپن دو سیٹس آئیں اس کے بعد آجائیے مرزا پور جیرو پرطاپ گھر جیرو سا جہاں پور کوئی سیٹ نہیں سدھارت نگر ناثنگ اس کے علاوہ گورک پور کا میڈکل کولیز ناثنگ رامانوہر لوہیا لکھناؤ ناثنگ آل انڈیا کوٹا میں کوئی سیٹس تھیں گنے سنکر ودیارتھی کانپور ناثنگ اس کے علاوہ آجم گر کچھ نہیں بٹا یہاں پر دیکھئے ناثنگ اس کے علاوہ بدائیوں کچھ بھی نہیں ہے باندہ ایک بھی سیٹ نہیں ایم بی بی ایسٹ کی بات ہو رہی ہے کریٹر نویڈا کا میڈکل کولیز ایک بھی سیٹ نہیں لکھناؤ یعنی کے جی ایم سی ناثنگ لالالاج پتر آئے اللہ لارم میں ایک سیٹ ہے انریجرڈ تو ابھی تک اگر آپ دیکھیں انریجرڈ اوپن میں دو سیٹ آگئیں اور ایسٹی اوپن میں ایک سیٹ آئی تین ایم بی بی اس کی سیٹ فلال لکل رہی ہے تو کچھ گنجائز تو ہے لگ رہا تھا شاید ایک بھی نہ آئے یا مشکل سے ایک آدھی آئے تین تو ٹھیک ہی ہیں جھانسی میں ایک بھی نہیں پریاغراج جلہاباد میں ایک بھی نہیں آگرا میں ایک بھی نہیں اور اس کے ساتھ اٹاوہ سیفی میں ایک بھی نہیں امبیت کر نگر میں بھی ایک بھی سیٹ نہیں ہے جالون میں بھی آپ دیکھیں نو سیٹ کنوز میں نو سیٹ سہارنپور نو سیٹ اب پرائیوٹ میں آ جائیے تو آپ دیکھیں گورنمنٹ میں پھر بیٹا تین سیٹ آئی ایم بی بی ایس کی تو کیا آیا گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ میڈیکل کالیز میں ایم بی بی ایس کی ہاو مینی سیٹ آر اویلیبیل ان سوپر اسٹے راؤن تھری سیٹ ہیں اس میں بیٹا دو انریجرڈ ہو گئی اور ایک ایسٹی ہو گئی کررکٹ تو بس تینی سیٹ ہیں بیٹا جو بچے میریٹلیس میں ٹاپ پر آپ کو دیکھ رہے ہیں انہی کوئی مل جانا چاہیے کوئی ٹیکنیکل پرولم نہ آئے پرائیوٹ میں آ جائیے گا کیریئر میں آپ دیکھئے گا ایک بھی ایم بی بی ایس کی سیٹ نہیں ہے اس کے علاقے ایرہ میں آپ دیکھئے گا ایک بھی ایم بی بی ایس کی سیٹ پرائیوٹ بھی سب بچوں نے پکڑ رکھی ہیں تیر تھنکر مہاویر آپ دیکھئے گا ایک بھی نہیں ہے یہ مراد آباد کا پرائیوٹ میٹکل کالیج ہے ایف ایس میٹکل کالیج ایم بی بی ایس میں کچھ بھی نہیں ہے انٹیگرل لکنو کوئی بھی سیٹ نہیں ایم بی بی ایس میں کیریئر انسیٹیوٹ یہاں پر ایم بی بی ایس کی دو سیٹس ہیں اور یہ انریجرڈ ہیں کیونکہ یہاں پر ریجرویشن نہیں ہوتا ہے تو بیٹا پرائیوٹ میں ایم بی بی ایس کی دو سیٹس ہیں یہ آپ کو دیکھ رہی ہیں کیریئر میں تو جو پرائیوٹ میں انٹسٹرڈ ہوں آپ کے لئے بھی امید تھوڑی جندہ ہے ایراز لکنو میڈیکل کالیس پرائیوٹ کورنیس یہاں پر بھی ایک بھی سیٹ نہیں ہے تیر تھنکر مہابیر میڈیکل کالیس ریسل سینٹر مراد آباد یہاں دو سیٹس ہیں ایم بی بی ایس کی تو یہ دو سیٹ ایم بی بی ایس کو آپ کو یہاں پر مل رہی ہے تو چار ہو گئے بیٹا آپ کے پاس چار ایم بی بی ایس کی سیٹس پرائیوٹ میں ہو گئیں اس کے علاوہ ایف ایس میڈیکل کالیس آپ کا یہاں پر دیکھیں کوئیجکیشن میڈیکل کالیس یہاں ایک ہے سیٹ نگر میڈیکل کالیس مجفر نگر ایک بھی ایم بی بی ایس کی سیٹ نہیں اس کے علاوہ روحیل کھنڈ میں بھی ایک بھی نہیں ہے اس کے بعد رامہ میڈیکل کالیس بیٹا ایک بھی سیٹ نہیں سرسوطی میں ایک سیٹ ہے تو چھے سیٹ پرائیوٹ میں دیکھ رہی ہیں ایم بی بی ایس میں اس کے بعد ہند میں ایک بھی نہیں یہ ہند جو ہے یہ آپ کا کون سا بارہ بنکی والا ہے اسکول آر میڈیکل سائنسز شاردہ یونیورسٹی ایک بھی نہیں اس کے بعد رامہ میڈیکل کالیس ہاپور میں نتھنگ سبارتی میں بیٹا نتھنگ راستی میڈیکل کالیس میں دو ایم بی بی ایس کی تو ایم بی بی ایس کے ابھی تک آٹھ سیٹ آگئی یہ میں پرائیوٹ کی بات کر رہا ہوں اور گورنمنٹ میں آپ دیکھیں تین تھی سو اب آجائی ہیریٹیز کچھ بھی نہیں ہے بیٹا ہند انسٹیٹوٹ جو آپ کا سیتا پور میں ہے کچھ نہیں اس کے بعد ٹی ایس مصرا لکھنو کا نتھنگ یہ پرائیوٹ ایم بی بی ایس کی بات ہو رہی ہے پرشاد میں ایک سیٹ موجود ہے ایم بی بی ایس کی تو نو سیٹ پرائیوٹ میں نکل آئی ٹوٹل میو میں ایک بھی سیٹ نہیں کرشن موہن میڈیکل کالیس ایک بھی ایم بی بی ایس کی سیٹ نہیں اس کے بعد کیڈی میڈیکل کالیس نتھنگ جی ایس میڈیکل کالیس نتھنگ نیشنل کائپٹل ریجن انسٹیٹوٹ میرٹ میں کوئی بھی سیٹ نہیں تو نو ہی سیٹ سب ہی تک آ رہی ہیں اس کے بعد آپ نیکس دیکھ لی جگہ ورون آرزون میڈیکل کالیس کچھ نہیں اس کے بعد ویگگٹی سوریہ کچھ نہیں اس کے بعد یونائٹیڈ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پریاغ راج ایک بھی سیٹ نہیں نوائڈہ انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ ایک بھی سیٹ نہیں نارائنہ کانپور میں ایک بھی سیٹ نہیں نارائنہ کانپور ایک بھی سیٹ نہیں اس کے ایس میڈیکل جیرو ڈینٹل پر آ جائیے تو بیٹا ایم بی بی ایس میں ٹوٹل سیٹ کتنی ہے اگر آپ پوری بات کریں تو پرائیویٹ میں بیٹا نو سیٹس آئی ہیں اور گورنمنٹ میڈیکل کالیس میں تین سیٹس ہیں تین میں دو انریجرڈ ہیں اور ایک ایسٹی کی سیٹ ہے کررکٹ تو نو تین بارہ سیٹس ٹوٹل دکھ رہی ایم بی بی ایس میں صرف بارہ سیٹس ہے تو اس کا بس بی ڈی ایس کا کھیل ہے اسی میں بہت ساری سیٹس ہو سکتی ہیں ڈینٹل فیکلٹی کجی ایم ایو کجی ایم ایو میں تو سرکاری بیٹا ڈینٹل کالیس ایک بھی سیٹ نہیں ہے کافی ہائی کٹ آف رہتا ہے اس کا ڈی جی میڈیکل کالیس ان سائنسز ریجر مہدین اگر کوئی بھی بی ڈی ایس میں سیٹ نہیں ہے اسے کریئر پوس گرجٹ انسٹیٹیوٹ ڈینٹل سائنسز کریئر میں بھی بیٹا جو ڈینٹل کا اس میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے ٹی ایم ایو جو آپ کا ڈینٹل کالیس ہے مراد آباد میں اس میں بھی کوئی بی ڈی ایس کی سیٹ نہیں ہے ڈی جی میڈیکل اینڈ ڈینٹل سائنسز مہدین اگر یہاں اٹھارہ بیٹا بی ڈی ایس کی سیٹس ہے تو بی ڈی ایس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو گازی آباد کے مہدین اگر کے اس کالیس میں آپ کو اٹھارہ سیٹس مل رہی ہیں اور یہ بی سیٹس جو ہیں وہ کیریئر پوس گرجٹ انسٹیٹیوٹ ڈینٹل سائنسز ہاؤسپٹل لکھنو میں یہاں پر بی سیٹس آ رہی ہیں تو اٹھارہ و بیس اڈتیس سیٹس یہاں پر آپ کو مل رہی ہیں تیر تھنکر مہابیر ڈینٹل کالیس مراد آباد میں یہ تین سیٹس اور ہیں بیٹا تو اڈتیس و تین اکتالیس سیٹس فیلال پرائیوٹ بیڈی ایس میں ہیں اب اس کے بعد سردار پٹیل جو آپ کا لکھنو کا ہے ایک بھی بیڈی ایس کی نہیں رامہ ڈینٹل میں چھپن ہے چھپن آپ اکتالیس جوڑ دیجئے تو آپ دیکھئے بٹا چھپن اور اکتالیس جوڑیے تو کتنا ہوگا نائنٹی سیون بیڈی ایس میں نائنٹی سیٹس آ گئی سب پرائیوٹ میں ہی جا رہی ہیں اس کے علاوہ شبھارتی ڈینٹل ایک بھی نہیں یاد رکھئے گا نائنٹی سیون اس کے بعد سرستی ڈینٹل میں ایک بھی سیٹ نہیں اس کے بعد کتی وال جو آپ کا مراد آباد کے کالیج بائیس ہے تو نائنٹی سیون اور اس میں بائیس آپ جوڑ دیجئے تو بیٹا نو ہو گئی اور گیارہ ایک سو انیس ہو گئی ایک سو انیس بیڈی ایس میں کھالی ہے چوبیس اور ہی آ گئی بی بی ڈی کالیج آب دینٹل سائنسز یہ آ گئی تو چوبیس اور آپ جوڑ دیجئے اس میں تو بیٹا انیس بیس تین تیتالیس ہو گئی تین ایک چار ایک سو تیتالیس بی ڈینٹل کی سیٹس آ گئی چھتیس دیکھے یہ آ گئے انسیٹیوٹ آب دینٹل سائنسز اور ہے تھرٹی سکس اور جوڑی ہے نو چار تین سات ون ون سیونٹی نائن بی ڈینٹل کی یہ کیوں لے کیوں لے اس کے بعد آئی ٹی ایس کیریر ڈینٹل میں ایک بھی نہیں ہے یاد رکھے گا آٹھ اور آگئے بی ڈی ایس کی تو ون سیونٹی نائن میں آٹھ اور جوڑ دیجئے گا بیٹا ون ایٹی سیون ہو گئی تو ون ایٹی سیون سیٹس بی ڈی ایس میں ہے بی آلیس ہی آ گئی ہے کتنی ساری کھالی ہے تو نو ہوا آٹھ چار بارہ ایک دو دو سو انتیس آگئے چھوٹا موٹا کیلکلیشن ایر ایر ہو معاف کریے گا دو سو انتیس بی ڈی ایس میں جائے چوہتر یہ پھر بی ڈی ایس میں آگئے اور سب پرائیوٹ میں ہیں بیٹا چندرہ ڈینٹل کالیس میں سیونٹی فور آگئی آپ نو چار تیرہ ایک آپ نے کیری کیا آٹھ نو دس تین سو تین ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ گیارہ دیکھئے گا شریبہ کے بیہاری میں گیارہ سیٹس ہے تو تین سو تین و گیارہ تین سو چودہ سیٹس آگئے بیٹا تین سو چودہ ہو گئی اور یہ بہتر باپر ہے بہتر یہ ہو گئی بیٹا چھ آٹھ تین سو چھ آسی سیٹس بی ڈی ایس کی ہو گئی ساٹھ یہ آگئی بیٹا مہارانہ پرتاب ڈینٹل کالیس کانپور بیٹا تو تین سو چھ آسی میں ساٹھ اور جوڑ دیجے بیٹا تین سو چھ آسی میں ساٹھ اور جیڈے چھے آٹھ چھے چودہ ایک چار سو چھیالیس سیٹس بیڈی ایس یہ دیکھیں چھپن اور پوروانچل انسٹیٹوٹ سب اسی کے لئے لگ رہا کاؤنسلنگ کرائی جا رہی ہے بٹھائے بارہ آ گیا ہے پانچار نو ایک دس ایک پانسو پانسو دو بیڈی ایس کی سیٹس آ گئے یہاں پر ایک بھی اندپرست میں نہیں ہے بٹھائے اندپرست ڈینٹل کالیز میں اس کے بعد آئی ٹی ایس ڈینٹل کالیز میں بھی ایک نہیں ہے تو پانسو دو یاد رکھئے گا بٹھائے چھپن ہی آ گئی پانسو دو میں چھپن آپ جوڑ دیجئے گا تو پانسو اٹھاون آ گئی پانسو اٹھاون سیٹ یہ سیٹ بٹھائے کالکا ڈینٹل کالیز میرٹ میں ہے اس کے بعد آپ یہاں ایک بھی سیٹیں دو یہ سیٹ سرسو تی ڈینٹل میں ہے پانچ سو ساٹھ سیٹ دیکھ رہی ہیں یہ اور شاید یہیں پہ ختم ہوتا ہے تو ٹوٹل آ جائیے بٹھا کتنی آ جائے رہی ہیں بی ڈی ایس پرائیوٹ اس میں پانسو ساٹھ سیٹ ہیں بٹھا بی ڈی ایس میں انٹریسٹ ہے بہت بڑا موقع ہے آپ کے پاس اور لیکن اگر اب ایم بی بی ایس میں بات کریں تو پرائیوٹ میں بٹھا ایم بی بی ایس پرائیوٹ میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیز میں تین سیٹ ہیں اس میں دو انریجرڈ کی ہے اور ایک ایس ٹی کی ہے انریجرڈ اوپن ایس ٹی اوپن تو بیٹھا یہ سیٹ میٹرکس ہوا آپ اس حساب سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کیا چانس ہے میریٹلیس بھی بیٹھا آناؤنس ہو گئی ہے تو جب آپ کے ساتھ میریٹلیس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹھے آپ کو میریٹلیس ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بتا دے آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیا کریے گا اور بیٹھا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ چینلز کو اپنے ساری ویڈیو کو اپنے فرنڈ میں شیئر کر رہا کریے ون مور ٹھنگ بیٹھا آئی وانٹ ٹو شیئر آپ اس چینل کی میمبر سیپ اگر آپ لے لیں گے تو فیوچر میں میں کچھ سپیسیفک نیومیریکل کے ایمپورٹنٹ ویڈیو جو کی نیٹ دوہزار چوبیس کے لیے ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ایسے نیومیریکل کا ایک سیٹ کا ویڈیو بناوں گا اور وہ کیول میمبرز کے لیے اویلیو رہے گا تو ایمپورٹنٹ سال نیومیریکلز آف فیجکس فیجکس یہ بیٹھا جو نیومیریکل ہوں گے یہ صرف میمبرز کے لیے اویلیو ہوں گے تو آپ میمبرز جوائن کر لیں ون فیپٹی نائن روپیز پر منت کے فیس پر ہے جب آپ چینل کو سٹارٹ کرتے ہیں باطم پر جوائن کا بٹن ہوتا ہے جوائن آپ اس پر پریس کریں گے تو آپ کو پیمنٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن آ جائے گی بیٹھا یہ ویڈیو میں دھیرے دھیرے سال نیومیریکل کے ڈالوں گا جو آپ کے لیے کافی بینیفیشیل ہوں گے تو اب آتے بیٹھا میریٹ لسٹ کی بات کریں گے تھوڑا سا اقمت دیکھئے میریٹ لسٹ میریٹ لسٹ بھی بیٹھا آ گیا ہے آپ میریٹ لسٹ میں سب سے پہلے دیکھئے گا جو سب سے ٹاپ رینک بہتری رینک کا بچہ ہے یہ اس کا نام ہے اور اس بچے کا انریجرڈ کٹیگری کا اوپن کا ہے اور یہ چھے سو ستائیس مارکس لیے ہوئے ہیں اس بچے سے کہاں گلتی ہوئی کہ چھے سو ستائیس مارکس کے باوجود دی اس راؤنڈ میں آکے پارسپیٹ کر رہا ہے چھے سو تئیس کا بھی بچہ بیٹھا ہے چھے سو چودہ پر بھی دیکھئے یہ کافی بچے بیٹھے ہیں ان بچوں سے کہاں میسٹیک ہوئی آتو یہ چھے سو چودہ والے ساؤت میں میڈیکل کالج چاہتے نہیں گئے ستائیس و تئیس میں کوئی ٹیکنیکل پرولم آئی ہے تو بیٹا ان میں سے ٹاپ تین بچوں کو تو سیٹ مل ہی جائے گی تین کے دو کہیں گے انریجرڈ میں دو ہے بیٹا تو ایک انریجرڈ میں چھے سو ستائیس میں بچے کو اور ایک چھے سو چوبیس ایک چھے سو تئیس کو مل جانی چاہیے اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو نہ آیا تو انہی پہ سید بک ہو گئی اب اس کے بعد بیٹا بی سی اسی انریجرڈ اور کے لئے کوئی سیٹ ہی نہیں ہے ایسٹی میں ہے آپ دیکھ لیتے ہیں ایسٹی میں اور اس کے بعد کون بچ چاہیے کیونکہ ایسٹی کے ایک سیٹ اسے سیدھے سیدھے مل جانی چاہیے تو بیٹا آپ کو دیکھا اس پر ٹاپ رینگ جو ہے چھے سو ستائیس مارکس لے کے لئے کہ پندرہ ہزار ایک سو چودہ اے آئی آر بچے نے بیٹا اس راؤڈ میں بھی اپلائی کیا ہے چلی ایسٹی دیکھ لیتے ہیں ایسٹی دیکھنے کے پیچھے لوجک سیمپل سا ہے کیونکہ اب ایک سیٹ تو ایسٹی کی بچی ہے اور آئیے دیکھتے ہیں ایسٹی میں کون سا بچہ ٹاپ رینگ پر بیٹھا ہے ایسٹی میں جو بچہ ٹاپ رینگ پر بیٹھا ہے وہ ایسٹی 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 ابھی تو آئے ہی نہیں سب بی سی آر ریجرڈ چل رہا ہے تھوڑا سا سمیں دیجئے بیٹا بچاتا نہیں کہ کوئی غلط نام دیکھ جائے کیونکہ تیج آگے نکل گئے چلی تیج چل دیکھیں کیونکہ رینگ پوائز ایس سی آیا یہ اب آیا یہاں سے ایسٹی دیکھ سکتا ہے یہ سب ایس سی چل رہا ہے بیٹا انریجرڈ ایس سی اس کے بعد دیکھیں یہ سب ایس سی ہی جا رہا ہے ایس سی ایس سی یہ سب ایس سی کے بچے ہیں آئیے دیکھیں بٹا یہاں تک تو ایس سی آرہا ہے ایس ٹی ابھی دکھا نہیں ایس ٹی آجا بھائی آجا ایس سی ایس سی انریجرڈ ایس ٹی اور لک نہ ہو جائے میں سے کہیں یہ آگیا نیک سب اسی انریجرڈ انریجرڈ اسی 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 بہتی لیمٹیڈ ہوں گے اسٹی کے بچے چلیں بٹھا یہ دیکھا بٹھا آپ دیکھئے گا یہاں تک دیکھیں اسی 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 اسٹی اوپن یہ دیکھا اسٹی اوپن دو سو چھپیز نمبر چھے لاکھ چوبیس ہزار دو سو اکیاسی اے آئی آر اس بچے کا نام ہے انکیتہ نائک اس کو یہ سیٹ مل جانی چاہیے کیونکہ اسٹی میں ایک ہی سیٹ کھالی ہے اور یہ انکیتہ جو نائک نام کا بچہ ہے یہ جو سٹوڈنٹ ہے اس کو مل جانی چاہیے جس کی میریٹ رسٹ چھے سو ترپنت ہے ٹھیک ہے تو میں نے اپنے بتا دیا انجازے سے اسے مل جانے سے کوئی ٹیکنیکل بات آئے گی تو کسی اور کوئی ایلوٹ ہو سکتی ہے اگر اوپر کوئی نام اسے چھوٹ نہیں گیا ٹوٹل کتنے لوگوں نے میریٹ لسٹ میں اپلائی کیا آپ دیکھ لیں ٹاپ رینگ بیٹا جو تھی آپ نے دیکھا تھا پندرہ ہزار اکسو چودہ تھی شاید لیکن مارکس پہ جان دیجئے کہ چھے سو ستائیس تھی اور جو باٹم رینگ کا اس میں ٹوٹل کتنے بچوں نے اپلائی کیا ہے بیٹا ایک ہزار ستانبے ون جیرو نائن سیونس نے اپلائی کیا ہے جو سب سے باٹم رینگ کا بچہ اس کے ایک سو سات مارکس ہے اس کی رینگ بیٹا بارہ لاکھ اکیس ہزار سوری بارہ لاکھ سترہ ہزار چھے سوالتالیس ہے تو بارہ لاکھ سترہ ہزار چھے سوالتالیس اے آئی آر والا باٹم رینگ پر بچے نے اپلائی کیا ہے یہ بی سی یعنی وہ بی سی کٹیگری کا اوپن کٹیگری کا بچہ ہے تو ان میں سے کچھ بچے اگر پرائیوٹ میٹیکل کالج میں بی ڈی ایس میں بیٹا آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لئے آپ کے چانس زیادہ بنتے ہیں اور ایم بی بی ایس کے لئے تو آپ نے دیکھ لیا کیا حال ہے اور ایم بی بی ایس کے کتنی سیٹس ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ گورنمنٹ میں تین ہیں پرائیوٹ میں نو ہیں تو آپ میں سے اگر پرائیوٹ کے لئے کوئی انٹرسٹڈ ہے وہ جا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو سیٹ مل جائے گی تو اس ویڈیو میں بیٹا یہی بات کرنی تھی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے گا this is ایم سنگھ سریع thank you thank you very much